اپنی سرکار میں ایار ٹیو آفیس میں برہسٹا چار کاروپ لگا کر اکبر پور رنیا ویدھائی کا پورو سانسد انل شکلوار سے اور سمردکوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے نمبر کا پوسٹر ایار ٹیو کاریالے میں چپکو آیا ایار ٹیو پر شاہسن نے معاملے کی جانچ کر کاروائی کا شاہسن دیکھ کر دھرنا شاند کر آیا جہاں ایک اور یوگی سرکار صوبے میں برہسٹا چار ختم ہونے کا دعویٰ کر رہی وہی دوسری اور انہی کی ویدھائی کا اور پورو سانسد نے برہسٹا چار کاروپ لگایا ویبھاگوں میں کاریالوں کے باہر دھرنا دینا شروع کر دیا گیا اتنا ہی نہیں برہسٹا چار کی شکایت کے لیے اپنا نمبر بھی چسپا کر آیا یو پی کے جنبت کانپور دہات کی اکبر پور رنیا یعنی صدر ویدھائی کا پرتیباز شکل نے اپنے پتی پورو سانسد انیل شکل وارسی اور سمرتکوں کے ساتھ سرکاری کاریالیوں کے باہر دھرنا پر دشن شروع کیا آج پھر اپنے ہی سرکار میں پورو سانسد کے ساتھ بیجیپی ویدھائی کا پرتیباز شکلہ دھرنے پر بیٹھ گئے ویدھائی کا پرتیباز شکلہ اور پورو سانسد انیل شکل وارسی نے کل بھی برہسٹا چار کاروپ لگایا ویقاس بھون کے باہر گیٹ پر دھرنے پر بیٹھ گئے سیڈیو کے آش وحسن کے بعد دونوں نے دھرنا سمابت کیا دھرنا دے رہی بھی دھائی کا پرتیباز شکل اور پورو سانسد انیل شکل وارسی کی مانے تو یہ آج ہی آفیس میں عوید وصولی کی جاری ہے یہاں ہر کارے کے لیے عوید وصولی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ لوٹ کرتے ہوئے سرکار کو بدنام کیا جارہا ہے ایسا کیا ہوا کہ اپنی ہی سرکار میں آپ کو ادھکاریوں سے نیائے مانگنے کے لیے دھنی ہوگا نیائے مانگنے کی بات نہیں ہے پتر لگنے کے بعد آگاہ کیا گیا ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آئے کانپڑ دیہات کی کسی جنتہ کو پریشان نہ ہونا پڑے وہ بیگتی آتا ہے اس کا کام آرام سے ہو جائے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آج ہم نیائے مانگنے کے لیے یہاں بیٹھیں ہم تو اپنی جنتہ کو یہ بتانے کے لیے یہاں پر بیٹھیں کہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہے اور آپ کو آرام ایسی کیا ضرورت پڑی کہ یوگی جی سابطور پر کہہ رہے ہیں کہ جیلو ٹالنس کوئی برسٹہ چار نہیں یوگی جو ہے برسٹہ چار مکت ہو گیا لیکن آپ جو آروپ لگایا ہے اس آروپ کے تحت آپ ہم لوگ بیٹھیں تو آپ نے ایک آدمی آیا کہنا کچھ آج آج پہ دے لکھ کے ابھی ابھی گیا دو منات پہلے یعنی کہنا کئی برسٹہ چار ہو رہا ہے آرے برسٹہ چار ہر جگہ ہو رہا ہے کہاں نہیں ہو رہا بتائیے آپ اس لڑائی کو کس طور پر لیں گی ہم لڑائی آپ سبھی جنتہ کے لیے لڑ رہے ہیں ہماری اپنا کوئی نجی نہیں ہے نہ میری کسی سے کوئی لڑائی ہے نہ یہاں پر کسی سے لڑائی ہے میرا یہ ہے کہ جنتہ کا کام میں کوئی پیسہ نہ لیا جائے یہ میسے دینے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سرکار ہماری چاہتی ہماری مکمانتری جی چاہتے ہیں کہ ہر کام آسانی سے کیا جائے گریبوں کا ہر کام آسانی سے کیا جائے تو پھر گریبوں سے پیسہ کیوں لیا جائے ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا آجار پر باگ پرکا ہے بہت دور سے آیا ہم لوگ کو بیٹھے دیکھے کہ لیں گے ساندھ جی کیا بجے رہے جو آپ لوگ جو ہے ایٹی آفیس میں درمیل دیکھئے ایسا ہم کو سکایت ملی ہے میرے ایک میتر نے اپنی گاڑی یہاں پہ بھیجی اور اس کا فٹلیس کرایا فٹلیس کا سرکاری پیسہ جمع کیا گیا اور چھوٹی سی گاڑی تھی جو چھوٹا ہاتھی ہوتا ہے تو فٹلیس کلابہ اس سے ایک ہزار روپے مانگا گیا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ فٹلیس کے نام پہ اور کام کے نام پہ بڑا کھیل چلا ہے اور تب میں نے بیباگ کو فون کر کے پوچھا بھائی کتنی فٹلیس روچ کرتے ہو تو انہوں کا میں پچاس کرتا ہوں تو ہم نے چھوٹے ہاتھی سے ایک ہزار لے رہے ہو تو اس سے بڑا تھوڑا ہاتھی کا بچہ بڑا ہوا تو آپ دو ہزار لے رہے ہو اور بہت بڑا ہاتھی ہے تو پانچ ہزار تک لے رہے ہو تو ایسے کر کے جو کلکولیشن کیا گیا اس سے پتا لگا کہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کے بیچ پہ روز فٹلیس کے نام پہ وصولے جا رہے ہیں اور دوسرے اور کاموں پہ جو بھی وصولہ جا رہا ہوا الگ کی بات ہے کس ادھکاری سے آپ کی بات ہوئی میں نے جو ہے ادھکاری سے تو بات ہو نہیں پاتی کیونکہ ادھکاری تو فونوں نے اٹھاتے نہیں ہے لیکن میں نے ایک لکھر کے لیٹر ان کو ریشٹر لیٹر دیا ہے سومبار کو ریشٹری میں نے کیا تھا اور ابھی یہ جو برما جی کھڑے ہیں آٹیو ایڈمی سٹیشن ہیں منوز برما انہوں نے کہا مجھے وہ لیٹر پرات بھی ہو گیا میں نے اس میں کھل کے لکھا ہے لیکن ان لوگوں نے کوئی کہنام اس کا جواب دینے کا تکلیب نہیں کیا تو میں نے اس میں لکھا بھی تھا کہ اگر آپ نہیں صدار کروگے تو پھر مجھے آ کر کے وہاں بیٹھنا پڑے گا تو آج میں اپنے کار کرتا ہوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں یوگی جی نے کہہ رکھا ہے کہ اتر پردیس کی سرکار جیرو ٹولرنس پر چل رہی ہے ایک بھی روپیہ اگر کوئی لے گا سرکار کو بدنام کرنے کام کرے گا تو اس کے خلاب سکت سکت کروائے ہوگی چاہے یوگی جی کی سرکار ہو چاہے موڈی جی کی سرکار ہو یہ دونوں سرکار ہیں جیرو ٹولرنس پر چل رہی ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے کانپور ہر چیز میں نمبر ون ہے کانپور دیار جیسے ہم نے ویکسین میں ہم نمبر ایک پہ ہیں ہم اوڈی اپ میں ہم نمبر ایک پہ ہیں اسی طریقے سے ہمارا پریاست رہے گا کہ یہ جو برشتہ چاہ رہے وہ کسی بیواغ میں ہو چاہے آٹیوں میں ہو چاہے وہ پھر تمہارے یہ کہنام خادیان بیترن بیواغ میں ہو چاہے تمہارا یہ جہاں یہ آپ کا سچک بیواغ ہے جہاں پہ اگر یہاں کوئی انمیتہ یا برشتہ چاہر ہوتا ہے تو ہم لوگ سب جگہ پہ پوری طاقت سے لڑیں گے اور میں نے اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے ڈبل لائن 35590472 کوئی بھی آدمی سے کوئی گھوس مانگتا ہے اس نمبر پہ مجھے کمپلینٹ کریں میں اس کی کمپلینٹ تورت مانی مکہ منتری کو بھیجوں گا اور اس کے خلاف کاروائی کروں گا برشتہ چار میں نمبر ون ہے برشتہ چار میں تو نمبر ون ہم کیا کہہ سکتے لیکن برشتہ چار لی کچھ ادھکاری ہیں لیکن کچھ ادھکاری ہیں جو دوسری پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے بڑے پیوانے پہ برشتہ چار کر رہے ہیں برشتہ چار کر رہے ہیں آروپ کاریالے پہ بابووں پہ کیا کہیں گے پورشانسط جی سکلا جی نے ایک پتر لکھا تھا اس میں انہوں نے ایک اپنی مانگ کی تھی ایک کوئی نیا مارک انہوں نے بنوایا ہے تو اس پہ یہ تھا کہ وہ ٹرکیں اس پہ گجرتی ہیں بھاری بہان گجرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا اس پہ نو انٹری کرا دی جائے تو ہم نے بتایا تھا نو انٹری کرنے کا پاور جلے میں کپتان کو ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کپتان صاحب کو بھی پتر انہوں نے لکھا تھا ملے تھے تو اس پر نو انٹری ہو گئی تو مکھ مانگ یہ تھی کہ اس مارک پر اوورلوڈ ٹرکوں یا ٹرکوں کا آواغمن نہ ہو اور اس پر یہ کام ہو گیا دوسری ایک بات آج پتا چلی یہاں پر دھرنے کے دوران کہ کسی بیکتی نے کسی گاڑی والے کے کام میں لے کر کے کوئی اس کو سمسیہ آئی حالانکہ میں تو روز بیٹھتا ہوں کوئی مجھے آ کر نہیں بتایا لیکن ابھی انہوں نے اس بیکتی کو بلایا بھی تھا تو اس نے بتایا باہر کوئی بیکتی جو کوئی دلال ٹائپ کا بیکتی تھا اس نے کوئی جس سے پیسے ہوئی سے مانگے تھے حالانکہ اس نے جب اس بیکتی کو فون کیا تو وہ بیکتی گائے ہو گیا تو وہ بیکتی موقع پر پتا بھی نہیں چلتا ہے اگر وہ پتا چلتا ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ جا فیار کروا دیں گے اور اس طریقے کوئی اگر سکایت آتی ہے تو ہم لوگ اس کا ترنت نیراخران کرتے ہیں تو کیا دلال کام کر رہے ہیں آٹیو آفیس میں کام نہیں کر رہے ہیں باہر اگر کوئی بیکتی کرتا ہے کسی باؤنڈری کے باہر کوئی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے کوئی کار کر رہا ہے اس دوران اگر کوئی ایسی سمجھ سے آتی ہے کوئی اگر ایسا کیا اس کے باپ بھی اگر وہ کرتا ہے کوئی اس سے جبردستی فورس کر کے مانگتا ہے وہ آ کے مجھ سے بتائے اگر اس کا نیراخران ہم لوگ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں